بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ جمال ایر وائی ٹیمز کے ساتھ آئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو ڈیئر ویورز ایسے کپلز موجود ہیں جن کی عمر میں کافی زیادہ گیپ ہے لیکن اس کے باوجود یہ تمام اداکارہ ایسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے کچھ اداکار تو ایسے موجود ہیں جن کو ان کی ایج گیپ کی وجہ سے کافی زیادہ کیٹسائز کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود تمام اداکاروں نے پسند سے شادی کی اور آج اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں تو ایج گیپ کے بارے میں اگر آپ ان تمام اداکاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور نمان سمی علیزہ شاہ اور نمان سمی جو کہ کچھ مہینوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہے علیزہ شاہ نے نمان سمی سے اپنا ریلیشنشپ کا اظہار اس وقت کیا جب انہوں نے پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تصاویر پوسٹ کی اور اس کے نیچے یہ لکھا کہ کیا تم چاند کی چاندنی کی روشنی میں میرے ساتھ رہو گے علیزہ شاہ کی طرف سے اس پوسٹ کی تصویر نے کافی لوگوں کو حیران کر دیا اور لوگ حیران ہو گئے کہ کیا علیزہ شاہ اور نمان سمی دوسرے کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہیں اس کے بعد یہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے رہے اور ان دونوں کے کیپشن سے یہی اندازہ ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے نکنیم بھی رکھے تھے جو کہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پروفائلز پر بھی شامل کیے تھے علیزہ شاہ نے انٹرویو کے دوران نمان کی ادھاکاری کی کافی زیادہ تعریف کی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے انٹرویو میں اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی لیکن سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر شیئر کرنے سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں علیزہ شاہ اور نمان ان دونوں کو اے آر وائی کے ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن میں بھی ایک ساتھ دیکھا گیا زیادہ تر لوگوں نے ان دونوں کے جوڑے کو کافی زیادہ پسند کیا لیکن دوسرے تمام مشروع شخصیات کی طرح جو ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے ان یہ اکثر جد اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا علیزہ شاہ نمان سمی خان کو سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ایسے کیپشن لگانے سے کوئی بھی مطلع نہیں تھا لیکن دب ان دونوں نے اپنی پروفائلز کو چینج کیا اور ایک دوسرے کو انفولو کیا ایک دوسرے کے ساتھ لے گئی تمام تصاویر کو اپنی سوشل اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کیا تو یہ واضح ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اب کوئی بھی ریلیشنشپ موجود نہیں ہے اور ان دونوں کی بریک اپ کی خبریں سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کرنے لگی جس کے بعد ان کے فینس میں اتحادنا چاہتے تھے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بریک اپ کر لیا لیکن ان دونوں نے اس بارے میں اپنے فینس کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کیا اور خموشی سے ایک دوسرے سے علاہ دگی اختیار کر لی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ